اسلام علیکم جی اسلام علیکم دوسرا روزہ گزر چکا ہے اور الحمدللہ بڑا خوبصورت گزرا لیکن یہ وہ لوگ ہے دوسرے روزے کا اور جس میں میں آپ کو سیری سے لے کے افتاری تک افتاری تک افتاری تک تمام روٹین آپ کو دکھاؤں گی کہ دیکھو میں میرے بہن باؤیو میں کنی کو ویلیاں ٹھیک ہے یہ تو میں بنا رہی ہوں آملیٹ میٹس گرین انین اور ٹوماٹر ہری میچ اس کو میں فریز بھی کار دیتی ہوں ٹوماٹر کو نہیں میں کار کر رکھتی لیکن باقی کو میں کرٹین کر کے فریزر بھی کار لیتی ہوں یہ کہ یہ فریش فریش کارٹا ہوا ہے اس کے اندر ڈالے ہیں میں نے نو اندر ٹھیک ہے اور اس میں نمک میچ حلدی سب کچھ آپ کو پتا ہے وہ سارا ایڈ کیا ان کو کمائیاں پھرائیاں کی اور اس کا میں بناوں گی جی کیا کہتے ہیں کیا بناتے ہیں آملیٹ ٹھیک ہے آملیٹ بناوں گی سہری ٹائم تو میں میں نے کہا آپ نہیں کام ہتم کرنا جتنی جلدی ہو جائے گا میں فری ہو جاؤں گی تو شکر اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور یہ بھی ٹائم ہوا ہے کوئی دو بجے کا اور میں سب سے پہلے یہ بنا کے رکھ دیا آٹا شہٹا بھابی نے گوندہ اور میں نے کہا چلو آج ہو جی روٹیاں شوٹیاں پکان لگ گئی اور سب سے پہلے تو آپ نے آٹا گوندے جو عمر جی کرے کھانے پھیانے پکائے لیکن دعائیں مانگنا نہ بولے پل پل دعائیں مانگے وض رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو رہے ہیں جو بھی ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگے 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 رب برخم ہما کاما ربہ یعنی سگیرہ اللہ میرے والدین کو آگے ان سے ان کے والدین کو سب کی بخشش اتا فرمائے اپنے رب سے بخشش کی دعا کیجئے یہ حدیث بھی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ مسلمان اگر روزے کو پائے اور اپنی بخشش کی ضرور دعا کرے یا جس نے دعا نہ کی تو اس کو مثل کیسے کر کے کچھ تو ا اپنے بخشش کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہم پر رحم اتا فرمائے ہمارے ریزقوں میں برکت اتا فرمائے سب سے خوبصورت دعا اللہ پاک ہمیں صحت دے تندرستی دے آمین جی سم آمین لو جی میں تو بنا لے جے آمرے دو قسم دے اور انڈے ساتھ میں نے فرائے کارلی روٹیاں بابی فٹا فٹ میں کا دیا چند چند کے سوٹری رات کے پکے ہوئے تھے آلو اور مٹن اور میں نے ایرہ تھو اور اسا پانی میں نے کل 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 شوربہ کیا پراتھے کے ساتھ اگر آپ کے پاس شوربہ والا سالہ نا جی کچھ نہ پوچھو اور مرد حضرات ویٹ گئے ہیں سیری کرنے کے لیے سیری میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے مردوں کو ہم بٹھا کے ان کو گرم گرم دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مزہی پراتھے کا بات ہے کہ ایک ایک پراتھا بن رہے پہلے میں چھے ایک اٹھے بنا لیتی ہوں پھر بٹھا کے نہ سب کو بعد میں ہم نہ ایک ایک کر کے نہ پکراتے جاتے ہیں ساست بنتے جاتے ہیں بابی میں بنا ای lotos بناتے جاتے بچے دیتے جاتے ہیں اور اس کے بعد جون سا ہے ہم لوگ گچھے اپنے پراتھے بنا کے تو گٹھے بیٹھ کے سائری کار لیتے ہیں سائری کے بعد میں ہم گته بیٹ کے پھر چائے پیتے ہیں ایتے چائے سائری تو سیکھ Foi کے کنی وجہ ارگاً لیا یقین مان schne سائری ہم تو تین بجھی کر کے ویلے بج at account دیا کیونکہ پراتھے ہم لوگوں کو حزم نہیں گتے never ہم لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتے پر 허�장 اور چھوڑی جلدی کرنا ہے ایلو جی ہم سو گئے اور سو گئے دوپیر کے ایک بجے میں اٹھا ہوں اینا سونا موسم اتنا حبصورت میں بیٹھے ہوئی تھی باہر بڑھولا پار گئے باری شاگی باری شاگی میں نے کہا میں نے کہا اور سے کپڑے دو رہے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے شور گل جو انسانہ میں شروع کر دیا میں نے چیئر پکری باہر آئی اور ادھر بیٹھ کے میں نے کہا میں قرآن پاک پڑھوں گی اور یہی ٹائم ہے میرے پاس کہ جب ہم زہر سے لے کے نا تو میں تین بجے تک نا میں کچھ کر لوں بھی تین بجے سے میں سٹارٹ ہو جاتی ہوں اپنی افتاری کی تیاری میں ایدھر میں نے لی ہے بڑی مزے کی ریسپی ہے تین ادھر آلو ان کو چھیلے چھیلے کے نہ ہلایا دلویا نہ ہلا دل آکے یہ اتنے اتنے موٹے جو پیس میں نے نا ویل کی سائٹ ترہ بنا دی ہیں جو پییا ہوتا ہے گول گول رنگ سائٹ پر رنگ کی طرح کا اتنے اپنی موٹائی ضرور کرنی ہے پھر اس کے بعد ان کو میں نے ہا ہاپ بوائل کی ہے بوائل کر کے ان کو ہوش دل آئی ہے تھندے پانی کے ساتھ نلا دل آکے اور پھر ان کو میں نے ایسے ہی ایک ایک کو سکنے پایا اور میں گھاری کے اوپر آکے اوپر سے پنکھا چلا آئی گھاری کے اوپر رکھنا ضروری نہیں ہے مسا کہ جدھر آپ کو تھند تھند ملے ادھر ادھر لیا میں نے بیسن تھوڑی سی میں نے ترمک یعنی کہ حلدی پائی اس کے بعد میں نے کرش چلی نمک اور زیرہ اور اس کے بعد تھوڑی سی جوائن اور پانی پانی کے بعد ہے گھوٹا یہ میں نے لگایا اور اس کو اتنا آپ نے ہارڈ اٹ جتنا بنانا وہ میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد ون بائی ون اس کو ایک ایک کو ہم نے کیا کہتے ہیں ڈپ کیا اور ڈپ کر کے ساتھ اس کو فرائی طرف آنے کے لیے ہم نے سوٹ دیا ہے اور میری جو کرائی ہے اس کو اگنور کیجئے گا آپ کہیں گے اللہ کرائی دیکھیں ان کی یہ دیکھیں جی یہ نانسٹک کی تھی اس کو مانج مانج کے اپنے لوہے کی بنا دیا یقین مانے اس کے نیر اس کا پیندہ جو ان سے وہ بڑا اچھا ہے لگتا نہیں ہے باقی الحمدللہ میں پاس بڑے خوبصورت خوبصورت سے بڑھتے ہیں لیکن جو فرائی چیز اس میں مزہ آتا ہے نا وہ کسی میں نہیں آتا ہے بج گئے جی سارے پانچ اور آپ کہتے ہوں گے جنت کچھ نہیں بتایا وہ دے کوئی بنا بنا کر میں ٹیفن میں بنا بنا کر رکھا ہوا ہے جنابیاری this is my very hard duty اور روزہ تا ٹائم نے رہا ہی کھلنا ہے نا تو میں کہہ رہی ہوتی ہوں سب کو کہ میرے پیچھے نہ پڑا کرو مجھے تو اپنے کام کرنے ہیں اور میں کروں گی ادھر میں اس دفعہ سپرنگ رول میں نے نہیں بنائی یہ بزار سے آئے ہیں ہلکی آنچ میں ان کو فرائی کرنا ہوتا ہے تیزا چکار نہیں سکتے ان کی جو اسی ہے نا شکلیں وہ سر سوٹ جاتی ہیں اور کھانے والے کا مو بسوٹ جاتا ہے کہ یہ تو کس طرح دی فرائی کی دی ہے یہ ہے مون کی ڈال کے مگورے ٹھیک ہے کال میں نے چینے کی ڈال کے مبدایا تھا یہ مون کی ڈال کے ہے بڈی سی ٹریل ہی میں نے چار پانچ ہائٹ میں فرائی کی ہے اور اس سے ہی رکھوں گی اس کے اندر رکھوں گی کیچر یعنی کہ چھوٹے چمچے وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے دس سو تو صحیح کی ہندہ ہے پکڑنے والے کو کیا کہتے ہیں چمٹے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیچر کہتے ہیں دو تین چار بڑا مزا کا یکیم انہیں آپس دیگا لیں پانڈے نہیں جی تو ہونے بہنے وڈی جی ٹریل وہ سارا کچھ اندر رکھ دو دسترحان پہ رکھیں چار پانچ کیچر رکھ دیں سارے آپ نے اپنی مرجی کی آئیٹمز اپنے پلیٹ میں ڈالے اپنی مرجی کے ساتھ ڈالے اور یہ ہم کریں گے آپ افتاری دو قسم کی چارٹ بنائی اور ساتھ بنایا پانی تھنڈ تھی بار اب آگئی ہے جی باری لوگ کھانے سے پہلے ایکٹیو ہوتے ہیں یقین مانے کھانے کے بعد ایکٹیو ہوتے ہیں میں کھا کے تو بس سست روی کا شکار ہو جاتی ہوں اور اب ادھر میں بنا رہی ہوں بڑی اوکھی سوکھی ہو کے چائے تو چائے میں بناوں گی میں اور بابی ادھر بنا رہی ہے چائے بابی دو اور یہ پانڈے افتاری کے اور بے ادھر بنا رہی ہوں جی چائے میں لے کے جاؤں گی اندر پھر انہوں نے چلے جانا ہے ترابی کے لیے اور یہ ٹائم ہے میرے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے اور مجھے یہ ہے کہ جتنے روزیں ہیں نا اتنا تو وہ قرآن پاک پڑھا جائے نا روز کا ایک سپارہ بھی اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی دو دو تین دن پڑھائے اور ہماری افتاری تاکہ اللہ تعالی میرے مہاباپ کی بخشش فرہ اسی مہینے میں ستائیس رمضان کو میری والدہ کی دہت ہوئی اور نتیس رمضان کو میری والد صاحب کی اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالم کامت آفر میری سو سو جون سو پچیس دسمبر کو فوت ہوئے لیکن ان کا بھی ختم ہم اسی مہینے دلاتے ہیں اپنا بہت زیادہ تیارے کی اللہ تعالی مغفر فرمائے آمین اللہ حافظ